اگر آپ سر کے گرتے ہوئے بال یا پھر گنجے پن سے پریشان ہے تو اب چنتہ چھوڑ دیجئے کیونکہ سا یاہمپور کی ساس بہو نے مل کر ایک ایسا اسپریے تیار کیا ہے جسے سے آپ کے سر کے گرے ہوئے بال پھر سے اگیں گے یہ اسپریے ہومیپیتھی کے مدر ٹنچر سے تیار کیا گیا ہے جو بہت کارگر ثابت ہو رہا ہے اور لوگوں کے گرے ہوئے بال واپس اگ بھی رہے ہیں سا یاہمپور کے محلہ محمد جائی علاقے کی رہنے والی آشا گپتہ اور ان کی بہت سپنا گپتہ نے گرتے ہوئے بالوں کو روکنے کے لیے کیش ویبھا نام کا اسپریے تیار کیا ہے آشا گپتہ کا کہنا ہے کہ انہیں اکثر ایسے لوگ ملتے تھے جو سر کے گرتے ہوئے بالوں کی وجہ سے پریشان تھے ایسے میں شوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسا تیار کیا جائے جیسے سے لوگوں کے گرتے ہوئے بالوں کی سمسیہ کا حل ہو سکے آشا گپتہ اور سپنا گپتہ گھریلو نسخے اور ہومیوپیتھے اچھ کے حصہ میں کافی بشواس رکھتی ہیں جس کے چلتے انہوں نے کتابوں میں کافی ادھین کرنے کے بعد ہومیوپیتھے کے کچھ مدر ٹینچر اکٹھے کیے اور ان کا کومیونیشن کر اس پر تیار کر دیا آشا گپتہ نے اپنے پتی آجے کمار گپتہ پر ٹرائل کیا آجے کمار گپتہ کی عمر چوہتر سال ہے اور ان کے بال پوری طرح سے سفید ہو چکے ہیں اور سر کے آگے کے حصے کے کچھ بال گر بھی چکے تھے جس کے بعد آسا گپتہ نے یہ اسپری اپنے پتی کے سیر پر کچھ ہفتے استعمال کیا استعمال کرنے کے بعد گرے ہوئے بال واپس نکلنا شروع ہو گئے سہر کے محلہ آنند پورم کالونی کی رہنے والی ممتہ سنگھ کی بائیس سال کی بیٹی میدھاوی سنگھ کے سر کے بال بھی عمر سے پہلے گرنا شروع ہو گئے جس کے بعد انہوں نے اس اسپری کو استعمال کرنا شروع کیا اور ایک مہینہ استعمال کرنے کے بعد بال گرنا پوری طرح سے بند ہو گئے اور نئے بال نکلنا شروع ہو گئے بچی کی بال بہت گر رہے تھے جڑوں سے اور وہ گچھے گچھے ایک دم نکل رہے تھے خوب ہے بھی ہے بھی یہ تب بنچ میں نکلتا تھا بال اور ون منت ہو گیا بچی کو لگاتے ہوئے بہت اچھا رسپانس ہے بال رک گیا ہے اور بہت تھوڑا سا نکلتا ہے نکلتا تو بہت تھوڑا سا سٹارٹک میں تھوڑا سا کم تھا لیکن اب بلکل ہی تھوڑا سا نکل رہا ہے بال نیا بال آ رہا ہے نیا بال بڑا بڑا آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے سے گروت وہ دکھائی پڑ دیئے سر پر سپنہ گبتہ کا دعویٰ ہے کہ ان کا یہ اسپریے چھے مہینے تک استعمال کرنا ہوگا اور اس کے بعد گیرے ہوئے بال پوری طرح سے واپس آ جائیں گے سپنہ گبتہ نے بتایا کہ یہ اسپریے پورسوں کو دن میں دو بار استعمال کرنا ہے اور صرف کے چھے سے ساتھ جگہ پر اسپریے ڈال کر ان کو انگلیوں سے دو تین منٹ کے لیے مالش کرنی ہے ٹھیک اسی طرح مہیلاؤں کو دن میں ایک بار اسپریے کا استعمال کرنا ہے اس اسپریے کا استعمال کرنے کے دوران کسی اور ہیر آئل کا استعمال نہیں کیا جائے گا بھئی آج کل بال جھنڈنے کی سب کو بہت زیادہ دکھت ہو رہے ہیں تو اس کو سوچ کے ہم نے تیار کیا ہے اور یہ ہوموپیتک اور صدیوں کا علاج ہے جیسے ہم لوگوں نے ٹرائی کیا ہے ہر چیز ملا کے اور اس کا پریوک کرتے رہے ہیں اور اس میں بال اپنا علاج نکلتا رہے گا اور مطلب اچھا رہے گا اور سفلتہ بھی مل رہی ہے ہم نے ٹرائی کیا چار سال سے ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں تو اب مارکیٹ میں نکالا ہے اس کا پریوک بھی بہت اچھا ہے اور اس کو تین مہینے سے چھے مہینے تک یوز کرنا ہی کرنا اور اس کا ریجلٹ بھی اچھا ملتا ہے مطلب نکلنے لگتے ہیں بال جھڑنے بند ہو جاتے ہیں اور مطلب پروپر اچھے سے آ جاتا ہے بال میری ساسو ماں کا سیوگ رہا ہے تو ہم لوگوں نے دونوں لوگوں نے مل کے اور اسے دھیاں سب اکھٹا کر کے ہومو بیتک اور صدیوں کا پورا ملا کرائے کے پھر اسپریے تیار کیا ہے سپنا گوپتہ اور آشا گوپتہ نے کیشویبہ اسپریے کی دو پیکنگ منائی ہیں جن میں 60 ایمل اور 100 ایمل کی اسپریے تیار کیے گئے ہیں 60 ایمل اسپریے کی قیمت 550 روپے اور 100 ایمل اسپریے کی قیمت 850 روپے رکھی گئی ہے اس کو من میں بچارایا بچے ملتے تھے اور پوچھتے تھے آپ کے پاس کوئی ایسی چیزیں کہ آپ پوچھتے کچھ بناتی رہتی ہیں تو آپ اس پر کو رسرچ کریا ہے تو من میں آیا اتھل پوچھتا کی کچھ تو ہونا چاہیے جب بچے اتنا ملتے ہیں پیار سے اور پیم نے اپنا شروع کیا کہ کچھن میں کھڑے ہو کچھ یہ ملایا وہ ملایا پھر لگایا لگوایا تو اس میں ہم کو سکھلتا ہی ہمیشہ ملتی گئی موسیقی موسیقی